سویڈن کے دارہ الحکومت سٹاکم سیارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے آج کا ولاق جو ہے وہ آپ کی صحت کے حوالے سے ہے اور یہ معلومات آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ زیادہ نمک کھانا جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اس سے خون کا جو دباؤ ہے بلڈ پریشر وہ بڑھتا ہے دل کے امراض ہوتے ہیں تو ابھی جو اس حوالے سے تازہ ترین سویڈن میں تحقیق ہوئی ہے اسٹڈی ہوئی ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ آج کے ولاق کی صورت میں آپ کو میں پیش کروں گا اور یہ ایک طرح سے یاد دھیانی ہو جائے گی تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی صحت کا سوچیں معلومات بہت سے لوگ رکھتے ہیں لیکن بار بار اگر وہ معلومات ہمارے سامنے آئیں یا جو تازہ ترین یا جو تحقیقات ہوتی ہیں اگر اس کی صورت میں آئیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تھوڑی سی جو ہے وہ مزید پابندی کرتے ہیں یہاں پہ جو سویڈن کی جو فوڈ ایجنسی ہے اس نے کہا ہے کہ سویڈش لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ نمک کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو فالج کا حملہ ہوتا ہے یعنی سٹوک اس میں سے جو ہے وہ دس میں سے ایک سٹوک جو ہے وہ زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں ہر پانچویں جو دل کا دورہ ہے یا ہارٹ اٹیک ہے وہ زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے اور انہوں نے یہ سٹڈی میں یہ دیکھا ہے کہ تقریباً چالیس ہزار سویڈش لوگ جو ہیں وہ ہر سال ان کو دل کا دورہ یا جو ہے وہ سٹوک یعنی فالج کا اٹیک ہوتا ہے اور یہ وجہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اور یہ جو دوسرے دل کے امراض ہیں وہ زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ سویڈش لوگ زیادہ نمک کھا رہے ہیں اور اس سٹڈی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر چوتھے سویڈش کو ہائی بلڈ پریشر ہے یعنی پچیس فیصد جو عبادی ہے اس کو خون کے جو زیادہ دباؤ کا جو مرض ہے وہ لاحق ہے اور اس میں جو پینسٹھ سال سے اوپر ہے سکسٹی فائف سے اباو وہ تقریباً ہاف ہیں فیفٹی پرسنٹ لوگ ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور یہ ہائی بلڈ پریشر سٹوک اور دل کے امراض ہیں ان سب کی وجوات جو نمک میں سوڈیم ہوتا ہے سوڈیم بلڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے سویڈش جو فوڈ ایجنسی ہے یعنی لیف سمیتل ورکت ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن میں جو ہے وہ چھے گرام سے زیادہ نمک نہیں کھانا چاہیے میکسیمم چھے گرام یعنی یہتنا بھی آپ کھانا کھاتے ہیں مختلف ڈشیز کھاتے ہیں ان سب میں آپ یہ دھیان رکھیں کہ وہ اگر چھے گرام سے زیادہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی خطرہ ہے اور اگر آپ چھے گرام سے کم جو ہے وہ نمک لیں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بھی جو نارمل ہے ایٹی بائی وان ٹونٹی اس کے قریب قریب لے گا اور اس سٹڈی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کم نمک کی وجہ سے بہت سی جو جانے ہیں وہ بچی ہیں اس حوالے سے ڈینمارک کی مثال دی ہے کہ ڈینمارک میں صرف تین گرام نمک روزانہ کم کھانے سے ایک ہزار لوگ جو ہے وہ موت کے موں میں جانے سے بچ گئے ہیں اور یہی صورتحال اگر سفیڈن میں ہو تو یہاں پہ ایک ہزار سات سو لوگ سترہ سو لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں بچ سکتی ہیں اگر وہ تین گرام نمک کم کر دیں تو نمک کی جو کمی ہے اس سے ان تمام امراض سے بھی بچا جا سکتا ہے دوسری چیز ہے کہ اگر جو عام خردنی نمک ہے سوڈیم کلورائیڈ اس کی بجائے دکانوں میں دوسرا نمک بھی مل سکتا ہے جس میں سوڈیم نہیں ہوتا اس میں پوٹراشیم یا دوسرے سارٹ ہوتے ہیں تو عام جو دکانیں ان میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے جو اس پہ لسٹ دی ہوتی ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں تو اگر وہ سوڈیم کلورائیڈ کی بجائے دوسرے ایسے نمک ہیں جو خردنی طور پر مل سکتے ہیں تو ان کو بھی استعمال کرنے سے یہ جو زیادہ نمک کے اثرات ہیں ان سے بھی پچا سا سکتا ہے اور کھانا جو ہے وہ بھی نمکین رہے گا تو یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے اور اپنے جو مشاہدات ہیں ان کو کمنٹ بکس میں ضرور لکھئے اپنا خیار رکھئے صحت جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور اسی لئے کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے خدا آپ سب کو سلامت رکھے صحت اور تندرسی دے اور اپنے دعاوں میں مجھے بھی ضرور جاتھ رکھے